بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کے ساتھ حالات بھی کشیدہ ہیں اور پاکستان نیوی کو اس وقت سبمرین کی کمی شدر سے محسوس ہو رہی ہے ترکی کی طرف سے پہلی اپگریٹ کی گئی سبمرین پاکستان نیوی کو کب ملے گا اور ان سبمرینز کو کس طرح کے سوز سامان سے لیس کے جارہے اور جیسے جیسے پاکستان دفاعی لحاظ سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے دشمنٹ کیسے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا ہوتی نظر پاکستان نیوی کی پہلی اپگریٹڈ اگسٹا کلاس 19 سبمرین پی این ایس حمزہ سی ٹرائل کے لیے سمندر میں اتاری جا چکی ہے ترکش کمپنی کی طرف سے حالی میں کہا گیا ہے کہ اس جدیترین آپ دوز کو ٹیسٹ کر لینے کے بعد اسے پاکستان نیوی کے حوالے کرتے جائے گا اسی طرح پاکستان نیوی کو پی این ایس حالیس کلاس سممرین کو دوہزار تیس میں پاکستان نیوی کے حوالے کر جائے گا جبکہ پاکستان نیوی کی تیسری سممرین کو اپگریٹ کرنے کے لیے معاہدے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی جا سکتے ان اپگریڈیشن کے بعد یہ سممرینز ملٹی میشن سر انجام دے سکیں اپنی جدید بیفینری، سٹیل سلاہیسٹو کی شمولیت جدید ایکیپمنٹس، سینسز کی وجہ سے پاکستان نیوی کی پرانی سممرینز بھی اب محطف آپریشنز کو سر انجام دینے کی اہلیت رکھتی ہوں گے پاکستان نیوی کی طرف سے تین سب چاس ملین ڈالر کا کانٹریکٹ دوہزار سولہ میں ترکیش ڈیفینس ٹکنالوجی انٹریننگ اینڈ ٹریڈ کو دیا گیا تھا جس کے تحت پاکستان نیوی کی اگسٹا کلاس سممرینز نے سنار سویٹ تھری سکورٹ سسٹم، کمانڈ اور کنٹرول سسٹم ریڈار الیکٹرونک سپورٹ سسٹم لگائے جانے تھے یہ تمام سسٹم حویلسن اور اسیلسن کمپنیز کے بنے ہوئے ہیں جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ یہ تمام اپگریڈیشن ترکش ایس ایم کے انڈر ہو رہی ہے اور صرف دو سال پہلے کیے گئے اس اپگریڈیشن معاہدے کے بعد اب یہ سممرینز واپر سمندر میں آنے کے لیے تیار ہیں یہ سممرینز مکمل اپگریڈیشن کے بعد کسی بھی جدید سممرین کے ہم پلہ ہوں گی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان نے بھی کبھی بھی اتنی بڑی رقم ان سممرینز کو اپگریڈ کرنے پر ہرشت نہ کر دی ان سممرینز میں لگائے جانے والے اس نئے ساو سمان کو اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو ان میں جو ریڈار لگائے جا رہے ہیں وہ کیلون شارٹ آئی ڈالفر سممرینز ریڈار ہے یہ ریڈار نیویگیشن سرور سرچ کے ساتھ ساتھ ڈالفر سلاحیتیں بھی پرام کریں گے اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں دیکھیں تو اس ریڈار کی حامل سممرینز چھوٹے سے چھوٹے آبجیکٹ کو بھی سمندر میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے یہ ایسی سلاحیتیں ہیں جو مارڈن سممرینز میں ہی موجود ہو سکتی ہیں پاکستان نیوی میں شامل سممرینز پہلے ان سرہیدو کی حامل نہ تھی سممرینز میں شامل ہونے والی شارپ آئی سممرینز کی ڈیٹیکشن کو بھی کم کر دے گی اس ریڈار کی پاکستان نیوی کی سممرینز میں شمولیہ سے پاکستان نیوی کی ان سممرینز کو ڈیٹیکٹ کرنا اب آسان نہ ہوگا اس کے علاوہ پاکستان نیوی کی ان سممرینز کو جن ایف سی آر او ٹو فیفٹی پری سکوپ سے لیس کے جا رہا ہے اس سکوپ کی وجہ سے پاکستان نیوی کی سرچ اینڈ اٹیک سلاہیدو میں زبردست اضافہ ہوگا اسیلسن کے الیکٹرونک سپورٹ میر سسٹمز ان سممرینز میں لگائے جائیں گے ان الیکٹرونک سپورٹ میر سسٹمز کی وجہ سے سممرینز کی انٹرسپٹنگ انٹی فائٹنگ ٹریڈار سسٹم سیگنلز اور ٹارگٹ سلاہیدو میں اضافہ ہوگا یہ سب کچھ آرٹومیٹک ہوگا اس سے پہلے ان سممرینز میں یہ سب کچھ مینول تھا ان سب کے علاوہ جدید اور آٹومیٹک کمانڈ اور کنٹرول سسٹم پاکستان نیوی کے دوسرے وارشف اور زمین پر موجود کنٹرول سسٹمز سے لنکھ ہونے کے لیے کمانڈ اور کنٹرول سسٹمز کمیونکیشن سسٹمز ڈیٹر ڈسٹریبیشن سسٹمز اور آپریٹنگ سسٹمز سے بھی لیس ہوگی اگرچہ یہ سممرینز پاکستان نیوی کی پرانی سممرینز ہی ہیں لیکن ان اپگریڈیشنز کے بعد جب یہ سممرینز واپس نیوی میں شامل ہو گئیں تو یہ انتہائی خطر نہ کھو گی جب یہ سممرینز واپس پاکستان میں شامل ہو رہی ہوں گی ٹھیک اسی وقت کین کی طرف سے بھی آٹھ ازر سممرینز میں سے پہلی دو ازر سممرینز پاکستان نیوی میں شامل ہونے چاری ہوں گی اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نیوی میں دو ہزار بائیس تک سممرینز کے سال ہوں گی ان سممرینز کے بعد پاکستان نیوی کا شمار بھی ان نیویز میں ہوگا جو دنیا کی جدید ترین سمرینز رکھنے والی نیویز ہیں ترکش کمپنی پاکستان نیوی کی دو سمرینز کو اپگریٹ کرے لیکن تیسری سمرین کے لیے بھی جلد ہی معاہدہ ہونے جارے اس معاہدے کے بعد پاکستان نیوی میں کوئی بھی ایسی سمرین نہیں ہوگی جس کو پرانی سمرین کہا جا سکے دوستو یہ بھی یاد رہے کہ جیسے جیسے پاکستان دفاعی میدان میں پاورفل ہوتا جا رہا ہے دشمن کی نیندیں حرام ہوتی جاریں اور وہ پاکستان پر اور زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ عور ہو رہے اور منصوبے پر منصوبہ بنا رہے کہ کسی طرح پاکستان کو کابو کیا جا سکے مگر ہم ہر دفعہ پاکستانی گمنام جوانوں کی محنت کی ورہ سے دشمن کو نکام بنا دیتے ہیں ماضی کریم میں بھی دشمن نے پاکستان پر قبضہ کرنے کا ایک بڑا منصوبہ تیار کر لیا تھا جس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کر بھارتی وزرازم سات لاکھ سے زائد میزالوں سے لیز فوج کو پاکستان کی سرحد پر کھڑا کر دیتا ہے اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو یہ برم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی مرضی بہادر ہو وہ بھارت کی تداد میں ایک تو عادی ہے اور اس کی ائر فوس بھی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے لہذا اگر بھارت سرحد پر پاک فوج سے شکست کھا بھی گیا تب بھی پاکستان کے سب سے بڑے شہر بھارتی میزالوں کی زد میں ہیں جبکہ جواب میں بھارت کے اندر کسی بھی بڑے شہر کو نشارہ نہیں بنایا جائے گا اور بہت جلد بھارت کا سامنے پاکستانی فوج گھٹنے ٹیک دے گی اور سرحم تسلیم ہو جائے گی اور اگر بھارت یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچا بایا تو بھی 9-11 کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوجیں پاکستان میں آسانی سے داہل ہو جائیں گے اور اس ناپاک مشن کو پورا کر لیں لیکن جیسے کہ مشہور ہے کہ قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا سادیتی ہے نہ کہ بزروں کا امریکہ اور عالمی طاقتیں شاید یہ نہیں جانتے تھیں کہ پاکستان کی انٹلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کس بلاکہ نام ہے آئی ایس آئی نے پاک فوج کو 993 سے ہی اس ناپاک منصوبے سے حبردار کر دیا تھا لہٰذا اب وقت آن پہنچا تھا کہ پاکستان ہود کو مرد مدان ثابت کرتا پاکستان نے 26 مئی 2002 کو 1500 کلومیٹر مار کرنے والا میزائل گوری ون کا کامیاب تجربہ کیا جس کو جہلم سے فائر کر کے بلوچستان میں کامیابی سے حدف پر داگا گیا یہ ایک ایٹمی میزائل تھا 27 مئی سن 2002 کو غزنوی میزائل کو کراچی کے علاقے سومنیامی میں فائر کیا گیا جس نے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان میں ٹرگٹ کے پرہچے اڑا دی 28 مئی 2002 کو تیسرا میزائل عبدالی فائر کیا گیا جس کی رینج 180 کلومیٹر تھی اور اس نے کامیابی سے حدف کو پین پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشہ نمنایا اور اس طرح تین دن میں تین میزائل ٹیسٹ کرنے سے امریکہ اور بڑی طاقتوں پر لرزہ تاریخ ہو گیا بھارتی فوج کے قدم متعلی سے زمین سے رکھی تھی کیونکہ ان ایٹمی میزائلوں کی ضد میں بھارت کے 75 سے بھی ذائع شہر آ گئے تھے اور تو اور افغانستان میں کابل کندوز اور قدھار اور دیگر افغان کے ایسے علاقے جہاں امریکی اور اتحادی فوج کے اڈے اور بیسس تھی ان میزائل کی نوک سے صرف ایک حکم کی دوری پر تھے پاکستان نے ان میزائلوں کے تجربے کر کے بھارت سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ پاکستان اگر ایٹمی اتھیار بنانا جانتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ حیثت بھی کھڑی کر چکا ہے پورے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجی بیسس اور پچتر فیصد بھارت اب پاکستانی میزائلوں کی نوک سے چند لمحوں کے فاصلے پر تھا غوری ون میزائل نے صرف آٹھ منٹ اور پتیس سیکنڈ کے محصر عرصے میں اپنے حدف کو فناکیا تھا اس لیے افغانستان میں موجود تقریباً سبھی امریکی اڈے اور بھارت کے تقریباً باون بڑے شہر پاکستانی سرحصت تقریباً 311 کلومیٹر کے فاصل پڑتے لہذا بھارت اور امریکہ یہ جان چکے تھے کہ پاکستان تقریباً چار سے چھ منٹ میں ایک بیانک کاروئی کرنے کی طاقت حاصل کر چکا ہے اور بھارت کے پاس تو کوئی اینٹی میزائل سسٹم بھی نہ تھا لہذا اس وقت کے امریکی وزیرہ دفاع نے ہنگامی طور پر پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پاکستانی سربرا جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی اور اس کے فوراً بعد بھارت کا دورہ کیا جس کے بعد بھارت نے فل فور اپنی فوج کو زمانہ امن کی پزیشن پر واپس پلالی اور اس طرح اللہ تعالی نے اپنی فوج کو سرحرو ہونے کا موقع دیا پاکستان نے دنیا کو ایک بار پھر ثبوت دیا اور اپنی قوم کو یقین دلایا کہ ایک غزوہ ہند کو اپنے انجام تک پہنچانے والی عجمی سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ